دو ہزار چار میں یہ لاغو ہوئی ایک اپریل کو اطلبیاری واج پہ ہی سرکار نے لاغو کی زمین پر تو آپ نے اتاری نہ منموہن سنگھ بھی قصیدے پڑھ رہے تھے اور ویت منتری پیچ دمرم سارے راجیوں کو منور کر رہے تھے کہ آئیے 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 پسچمنگال نہیں مانا سب کو منوایا کہ دیکھئے یہ بہت بہتر ہے آپ کی آنکھیں بھی ابھی کھلی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سکیم آتی ہے شروع میں اس کے پرتی ایک ارث شاستری کے انگل سے دونوں ہی ارث شاستری تھے چھتمرم جی ہوں چاہے منمون سنگ جی ہوں انہوں نے شاید وہ ارث شاستری کے درشتی کون سے دیکھا ہوگا کہ ارث شاستر کے حساب سے وہ بھارتی ارث ویبستہ کے لیے اچھا رہے گا لیکن دھیرے دھیرے جس طرح سے اثر آنا شروع ہوا اور جس طرح سے اس کے رزلٹ آنے شروع ہوئے اور خاص طور پر دوہزار چودہ کے بعد جب وہ چالیس پرسنٹ والے حصے کی بات آئی اور چالیس پرسنٹ حصہ کہاں جا رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تب جا کر تمام کارکرتہ بھی جا گے کانگریس بھی جا گی اور سو ابحاوک ہے کہ جس سمیں پر کورونا آیا اس سے پہلے ہی اس کی آواز اٹھنے شروع ہوگی آنے والی جو ہماری نسل ہے ہماری پیڑیا ہیں ان پر آپ سارا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے راجنے تک فائدے کے لیے آپ ہی کے ٹائم میں یوجنا آیوگ کے اپادھیاکس سے مونٹیک سنگھ الوالیا وہ کہتے ہیں یہ بے تکی سکیم ہے اور بھوششہ میں کنگالی لانے والی ہے مونٹیک سنگھ الوالیا تو سرکاری نیتیاں بنانے میں اچھا خاصا دکھل تھا آپ کے زمانے میں ان کا دیکھیں میں مونٹیک سنگھ الوالیا جی کے اوپر آج کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے شاید واسطوکتہ کے دھراتل کو بنا پڑھے کچھ چیزیں کی کہیں نہ کہیں اس چیز کا کانگریس پارٹی اور سرکار کو نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن آج کا سمیں وہ نہیں ہے آج وہ اپنے پد پر نہیں ہے تو لوٹ کے بگنگر کو آئے لوٹ کے کانگریس اول پینشن پر آئی پر یہ جو پیسہ اٹھکا ہوا ہے یہ کب تک اٹھکا رہے گا پیتیس ہزار کروڑ کسی راجے کا سترہ اٹھارہ ہزار کروڑ دو دو راجے کا ایک اور راجے کا ساتھ اٹھ ہزار کروڑ وہ نہیں ملے گا تو کیسے دے پائیں گے دیکھیں تو کیندر سرکار کو سوچنا ہوگا اور کیندر سرکار اب راجوں کا جو پیسہ اٹھکا ہوا ہے اس کا پیسہ دینا چاہیے اگر راجوں کا عدیقار ہے اور راج اپنے کرمچاریوں کو پیشن سکیم لاغو کرنا چاہتی ہے تو کیندر کوس میں روڑا نہیں بننا چاہیے ایک طرف آپ کمیٹی بنانے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم راجوں کا پیسہ نہیں دیں گے تیسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ اب چناؤ سامنے آگئے ہیں تو آج جو سیدھا سوال ہے اس کا پوری ہیڈ لائن ہی یہ ہے کہ جو چوبیس کی لڑائی ہے کیا وہ پرانی پیشن پر آ جائے گی مجھے لگتا ہے بالکل اور تین دسمبر کو دیکھے گا آپ اگر پانچ راجوں میں بی جے پی جو پانچ چون ہونے جا رہی ہے اس کے بعد پوری طرح سے سرکار گھٹنوں پر آ جائے گی یہ سرکار کو کیول ایک ہی بھاشا سمجھ آتی ہے ان کو نہ ایکنومک سمجھ آتی ہے نہ پالٹی سمجھ آتی ہے نہ ہسٹری نہ پالٹی کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو کیول ایک ووٹ کی بھاشا سمجھ آتی ہے جیسے ہی ووٹ میں ہاریں گے اس ترنت ہی اپنے ایکشن بدلنے شروع کر دیں گے جیسی راجوں میں ہاریں گے ترنت ہی اولڈ پینشن سکیم کی طرف چل دیں گے اور کہیں نہ کہیں جو آر ایس ایس کا ایک ونگ ہے جو اس طرف دشاں میں اس دشاں میں آگے بڑھا ہے وہ کیول ایسا نہیں ہے کہ بی ایم ایس نے بھارتی مزدور سنگ اپنی وجہ سے اپنی کارن سے بڑھا ہے اس کے پیچھے بھی ایک رن نیتی ہے کہیں نہ کہیں اور رن نیتی آر ایس ایس اور بی جے پی کی دونوں کی ہے کہ اپنے اندر سے ہی آواز اٹھوائیے اور پھر اس کے اوپر ہم پوزیٹیو ایکشن لینا کمیٹی پمیٹی کا کھیل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سیفٹی والز ہیر ہی اپنائی جا رہی ہے کیا ایک منٹ ایک منٹ آلو دباغ یہ پرانی پینشن کو لے کر سرکار نے پہلے صاف کر دیا بھئی دیش کی ارتفرستہ کا بیڑا گھرک ہو جائے گا آپ نے پی ای فار ڈی اے کے پیسے دینے سے صاف منہ کر دیا کانون کی دعائی دی تو وہ تو پھر بھی اٹھ کر رہے گا مطلب آپ پرانی پینشن لائیں گے تو پھر کیسے کریں گے پی ای فار ڈی اے کا پیسہ کہاں جائے گا تو یہ بی ایم ایس کا اب اس میں اتر جانا مان تو یہ بڑے دنوں سے اٹھ رہی تھی مانچل میں تو ہم نے چناوی نتیجہ اس پر تیہ ہوتا بھی دکھا جہاں وہ چناوی نتیجہ تیہ ہوا اور راجستان میں یہ بڑا مدہ بنا پنجاب میں بڑا مدہ رہا ہم نے دیکھا چھتیزگڑ میں یہ بڑا مدہ رہا ان راجیوں میں یہ بڑا مدہ رہا اور اس پر اسی لیے میرے خیال سے یہ محسوس ہو رہا بی جے پی کو تب ہی یہ جو گرہ منتری جی نے کہا ہم نے کمیٹی بنائی ہے ہم جان رہے ہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ پچھلی جو نئی سکیم کے بارے میں نہیں ہے نئی پینشن سکیم کے بارے میں ہے اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایمپلوئیز کو کیسے مشکل نہ ہو اور یہ ہے کس طرح سے فسکل پروڈنس ریٹرن کیسے بڑا دے کسی کو اکیس سو مل رہا ہے کسی کو پندرہ سو کسی کو گیارہ سو بنا رہے وہ اس بارے میں باتچیت ہے اب یہ بی ایم ایس کود گئی ہے تو اس سے ضرور تھوڑی سی حل چل ہوگی لیکن بی ایم ایس اگر آپ دیکھیں اس طرح سے کودتی رہتی ہے جیسے ہی گھڑی کا کارٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آر ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے